غریب بہنت کشم ازدور شہباز اپنے چار معذور بچوں کے لئے مسیحہ کا منتظر میاں صوفی محمد وارس کی رپورٹ کے مطابق سیال کورٹ کے علاقہ ہیڈ مرالا کے نواہی گاؤں زندہ شریف میں ایک قرائے کے گھر میں قیام پذیر غریب محنت کشم ازدور کے آٹھ بچے ہیں جن میں سے چار بچے پیدائش کے دو اڑھائی سال کے بعد معذور ہونا شروع ہو گئے ایس پی باغ ازاد کشمیر خورم اقبال نے علاقے میں منشیات فروشوں کا جینا محال کر دیا باغ کی زمین منشیات فروشوں کے لئے تنگ کر دی انہوں نے مزید کہا کہ ہم اپنی نسلوں کو اجارنے کی کسی کو اجازت نہیں دیں گے کسی کو قانون ہاتھ میں نہیں لینے دیں گے پولیس کی تین ماہ کی کارگزاری اور کاروائیوں پر میڈیا پریفنگ میں ایس پی باغ خورم اقبال کا کہنا تھا کہ پولیس نے اپنی پیشاورانہ صلاحیوتوں کو بروے کار لاتے ہوئے منشیات فروشوں گاڑیوں موٹر سائیکل چوروں موبائل چوروں گران فروشوں پتنگ بازوں کے خلاف موسر کاروائیاں کی ہیں چھے چوری کے موٹر سائیکل برامت کیے موٹر سائیکل چوری کرنے والا لوکل گینک پکڑا کر ان کی نشاندہی پر علاقہ پاکستان سے چوری کے بائے خریدنے والا گروہ گرفتار کر لیا سگے بھائی کو قتل کرنے والے ملزم کو بھی چار گھنٹے کے اندر راولہ کورٹ سے گرفتار کیا گھر سے چوری ہونے والے پانچ لاکھ کے زیورات اور دیر کور بزار سے لاکھوں روپے مالیت کے کپڑے برامت کر کے چور گرفتار کر لیا گزشتہ تین ماہ کے دوران باغ پولیس نے دس کیلو سے زائد چرس اور ستر گرام ہیروئی برامت کر لی اور ملزمان گرفتار کیے گئے پتنگ بازی کے متعلقہ سامان ضبط کر کے تلف کیا گیا ہے اور اس حوالے سے دفعہ اکسو چورتالیس کا نفاظ کیا گیا ہے خلاف ورزی کرنے والوں کے خلاف تحت ضابطہ کاروائی عمل میں لائی جائے گی رمضان المبارک کے بابرکت مہینے میں گرام فروشی کو روکنے کے لیے روزانہ کی بنیاد پر چیکنگ جاری ہے ایک وہ اوپر کھل عباسیہ والی سائٹ تھی ادھر ایس ایس صاحب گئے ہوئے تھے اور ایک راڑے والی سائٹ ہے تو ایک اسگر نے دو ہزار بائیس میں اس طرح کے لوگ پکڑے تھے ہم نے ان پہ بھی ہاتھ ڈال لی ہے ایک عباسپور کا لڑکا ہے اس کو بھی ہم نے گرفتار کر لیا ہوئے انشاءاللہ ان تک پہنچیں گے لوگل کمیونٹی کو انوالف کر کے اشتیاق نے اور ایس ایس صاحب نے وہ ٹرانس فارمر کی جو کوئل ہیں وہ دوبارہ سے ٹھیک کروا کے وہ چل پڑا ہے ٹرانس فارمر وہ ٹرانس فارمر ہم نے وہ چلوا دیا اب یہ بھی بیسیکلی پولیس کا کام نہیں محقبہ برگیات کا کام ہے لیکن وہ ہم نے کیا یہ ہمارے اشتیاق نے کیا محنت کی جا کے تو وہ جو چور ہیں وہ ہم نے پکڑے ہوئے جو مشتبگان ہیں انٹیروگیشن جاری ہے ہمیں وی ایر ہوف فل کے انہی سے ہمائے چیزیں جو ہیں وہ ریکاور ہو جائیں گی یہ بات آپ کی ٹھیک ہے کہ یہ ٹیکنیکل بندہ ہی کر سکتا ہے تو لگے ہوئے ہم انشاءاللہ وہ آپ کو سامنے لائیں گے ان کو سر ایک جزارش ہے کہ یہ جو بائی ہے تو اس میں اب یہ چونکہ چھوڑی سی ذاتی بات ہو جاتی تو میں نے یہ فیصلہ کیا تھا یہ بچہ میں اپنے پاس رکھوں میں خود پالوں گا اس کو تو یہ باگ کے لوگوں کی خوبصورتی ہے تو میرے دفتر کے بائے رش لگ گیا کہ یہ ہمیں دے دیں ہمیں دے دیں ہمیں دے دیں ہمیں دے دیں تو اس کے گھر اولاد نہیں تھی تو ہم نے اس کے حوالے کے وہ مجھے ملنے کے لئے بھی آتا ہے چھوٹا بچہ ماشاءاللہ اس کے پیچھے جو ملزمان ہے ہم ان تک بھی پہنچے ہیں میں شاید میڈیا میں یہ بات نہ بتا سکوں سنسٹیوٹی انوالو ہے حساسیت ہے کوئی بھی چیز آن اٹینڈڈڈ نہیں جا سکتی ہے ظلم آن اٹینڈڈڈ نہیں جا سکتا چاہے وہ کوئی پرانا واقعہ ہو ابھی ہم وہ چھتر ون کا جو قتل ہے اس کے پیچھے لگے ہو ہیں جو مسجد کے اندر ڈیڈ باڈی ملی تھی انشاءاللہ اس کو بھی کھول کے لائیں گے نہیں چھوڑیں گے اس طرح کی کوئی بھی چیز جس سے کسی انسان کو نقصان پہنچا ہوگا تو پوری فلم بھی جلد آپ کے سامنے ہم رکھیں گے باڑا سے ریکاور کر کے لائیں یہ بیٹھا ہوئے باڑا میں جانا ہی بہت مشکل کام ہے اور وہ ملزم وہاں سے لے کے آئیں ہم جو بند ہے تھانا سیٹی کے اندر وہ ابھی ہم آپ کو دکھا بھی دیں گے چلد ریکاوری ہوگی انشاءاللہ عید سے پہلے پہلے ان کی عید ہو جائے گی سیکنڈلی جو آپ نے کہا کہ خدمت مرکز میں کوئی خلاقیات ہیں تو وہ تھانے میں بھی آنی چاہیے تو اگر آپ اجازت دیتے ہیں تو ہم کوئی قاتل پکڑتے ہیں تو اس سے اچھے حسن اخلاق سے پیش آتے ہیں اگر آپ اجازت دیتے ہیں کوئی منشاعت فروش پکڑتے ہیں تو اس کو بھی ہم جی جی کر کے بلاتے ہیں وہی خدمت مرکز والی چیزیں ہیں کوئی کسی کا سر پھوڑ دیتا ہے ہڈی توڑ دیتا ہے تو اس سے بھی ہم کہتے ہیں سر سر اس کو کہہ کے بلاتے ہیں اگر آپ اجازت دیتے ہیں تو یہ شہری جو ہیں ہمارے لا آبائیڈنگ سیٹیزن ان کا دفتر بنا دیا ہے میں نے تھانہ سٹی کے اندر اگر آپ دیکھیں وہ وہاں پہ بیٹھیں یہ ان کا آفیس ہے جب چاہیں چوبیس گھنٹے جب چاہیں وہاں پہ جا کے بیٹھ سکتے ہیں ان کے لیے ہم جی جی کر سکتے ہیں ان کو ہم سر بھی کہہ کے بلا سکتے ہیں کریمنلز کو کبھی بھی نہیں بلائیں گے یہی تھانہ شہریوں کے لیے خوبت خانہ کی شکل اختیار کرے گا یہ دونوں چیزیں موجود ہوں گی یہاں پر حرون آباد رملان المبارک کا پہلا اشرہ مکمل لیکن حرون آباد میں انسلامیہ کی طرف سے سستہ رملان بزار قیم نہ کیا جا سکا شہری مہنگے دام و پھال سبزیاں اور اشیا خود و نوش خریدنے پر مجبور وزیرالہ پنجاب سے فوری نوٹس لینے کا مطالبہ مزید تفصیلات دیکھتے ہیں حرون آباد سے عرشہ دلیگوری کی اس ریپورٹ میں پچھلے سالوں میں رمضان المبارک کے شروع ہونے سے پہلے ہی حرون آباد میں سستہ رمضان بزار قیم کر دیا جاتا تھا جس میں شہریوں کے لیے سستی سبزیاں پھل فروٹ گوشت اور ایشیا خود و نوش کے رہتی قیمتوں پر سٹار لگا کر سہولت مہیا کی جاتی تھی لیکن ہم سال رمضان المبارک کا پہلا اشرہ مکمل ہو گیا لیکن بدقسمتی سے مقامی انتظامیہ کی طرف سے ابھی تک سستہ رمضان بزار قیم نہ کیا جا سکا شہری اوپن مارکٹ سے مہنگے داموں سبزیاں پھل گوشت اور ایشیا خود و نوش خریدنے پر مجبور ہو گئے ہیں رمضان بزار نہ ہونے کے باعث نجاز منافع خود شہریوں کو دونوں ہاتھوں سے لوٹ رہے ہیں حرون آباد میں سستہ رمضان بزار نہیں لگا جس کی وجہ سے ہم بہت پریشان ہیں لہٰذا ہماری حکومت پنجاب سے اپیل ہے کہ حرون آباد میں سستہ رمضان بزار لگایا جائے تاکہ شہریوں کو یہ سہولت فرام ہو سکے دس روزیں گزر چکے ہیں ابھی تک سستہ بزار نہیں لگایا جا سکا لہٰذا ہماری پنجاب حکومت سے اپیل ہے کہ سستہ بزار لگایا جائے شہریوں نے وزیرالہ پنجاب محترمہ مریم نواز صاحبہ اور ڈپٹی کمیشنر بھاون لگر سے فوری نوٹس لے کر سستہ رمضان بزار کیم کیے جانے کا مطالبہ کیا ہے کیمرہ ٹیم کے ساتھ ارشد علی گوری حرون آباد ہیڈ مرالا کے مختلف دیہات میں محکمہ لائیف سٹارک کی طرف سے جانوروں کو گل گوٹو کی ویکسین لگائے گئی جس کے ریاکشن سے کرون لپے کے مالیت کے جانور مر گیا اور کچھ شدید بیماری کا شکار ملکان سراپا اتجاج لوگوں کا کہنا ہے کہ جب سے جانوروں کو گل گوٹو کی ویکسین لگائے گئی جانوروں کے لئے چلنا مشکل ہو گیا اور دودھ دینے والے جانور دودھ چھوڑ گئے ہیں علاقہ مکینوں کا مزید کہنا تھا کہ اس بیماری پر فوری کابو نہ پیائے گیا علاقہ بھر میں جانوروں کا بڑا نقصان ہو سکتا ہے مویشن کے ملکان نے میڈیا نومینگان سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ محکمہ لائیف سٹارک کے الکار جیس نے ویکسین لگائی اسے متدد بار فون کیا لیکن اس نے ہماری کال سننا تک دوارہ نہ سمجھا مطلقہ محکمہ کے الکار محمد افضل نے موقف دیتے ہوئے کہا کہ ویکسین کے بعد جانور چوبیس گھنٹے تک لاغر ہو جاتے ہیں اس کے بعد نرمل ہو جاتے ہیں پرشان ہونے کی ضرورت نہیں جی بسم اللہ الرحمن الرحیم میں اس وقت مجود ہوں یوسی مشرالہ کے چھوٹے سے گاؤں چکرالہ چاکپ گائے میں یہاں پر مکینوں کا کہنا ہے کہ ڈاکٹروں نے یہاں گل کوٹو کے انجیکشن لگائے ہیں جانوروں کو جو کہ ریاکشن کر گئے ہیں اس کی وجہ یہ بتا رہے ہیں کہ جانوروں کا نقصان ہویا ہے جانور چل نہیں پا رہے اور دودھ دینے والے جو جانور ہیں وہ بھی مطلب ہے کہ دودھ دینے سے کاثر ہیں آئیے ان سے بات کرتے ہیں ان کا کیا کہنا ہے ہمارے ڈاکٹروں کو جانور نے ٹیکہ لگایا جو ڈاکٹر نے گل گوٹو کا ٹھیک ہے وہ ڈاکٹر آیا ہے اس نے بولا ہے کہ گل گوٹو کا ٹیکہ لگایا ہے ٹھیک ہے وہ ٹیکہ لگا کے گیا ہے جانور کے گل بھی سوج گئے ہیں ٹھیک ہے ڈنگروں نیچے دودھ بھی نہیں رہا کوئی ویکسین نہیں لگا رہے کوئی کچھ نہیں کہا رہے فون کر رہا وہ فون بھی نہیں اٹھاتے جانور بہت زیادہ بیمارے لاکھو رپیوں کو مال ہے جو ہم نے پیادے کے لیے کام پھر ہمارا نقصان ہو رہا ہے لگائی ہے اس سے دودھ نہیں آ رہا جانور اچھی طرح کھانا ہے پھٹھے نہیں کھا رہا کافی کمزوری محسوس کھا رہا ہے پھٹھے نہیں کھا رہا ہے پھٹھے نہیں کھا رہا ہے آپ سے ایک جارشہ ہے کہ وہ اس ڈاکٹر کے بارے میں کوئی ایکشن لے جس نے یہ گلد انجیکشن لگائے ہیں وہ جسے بھی بھائی ہیں ان کا سب کا زالہ کرے میروا نہیں چنیوٹ سلطان وال سجادہ چک نمبر دو سونچاس بڑا بلوچ والا ناس تھانا روشنوالا فیصل آباد اپنے گھر میں پندرہ سولہ فروری درمیانی شاب سو رہے تھے اچانک احسان اللہ والنور محمد اور اس کے ساتھی تقریبا چوبیس جو کہ کریمینل ریکارڈی آفتہ ہیں مسلح ہو کر میرے گھر کی چار دیواری چلانگ کر آگئے اور اصلہ کے زور پر میرے بچوں پر تشدد کیا اور ہمیں گھر سے نکال دیا ہم اپیل کرتے ہیں ارپیو فیصل آباد کو وزیر اللہ پنجاب مریم نواز شریف کو وزیر اللہ پاکستان محمد شباہ شریف کو ہمارا گھر ہمیں دلوایا جائے اور قبضہ مافیا کے خلاف سخت قانونی کاروائی کی جائے مزید جانتے ہیں ان کی زبانی پاکستان مریم نواز شباہ شریف انہاں دے ساڑی جناب ایلت جائے بھی سانو اپنی چھت لائے کے دیتی جائے ویسی غریب آدمی آئے ساڑے تو کوئی چھت نہیں یہ ساڑی چھت سانو گھر دی واپس لائے کے دیتی جائے رات گئے ڈیوپٹی کمیشنل ڈاکٹر محمد زیشان انیف کی میڈیا ٹیم کی امرہ کروائی رمضان نگبان راشن پیکیج کے بیکز خرد بل کرنے والے پٹواری محتل پٹواری محمد علی سمیت دو افراد کی خلافتانہ صدر میں مقدمہ درج رو عمران سے موقع پر نائن ایم ایم پیسٹول بھی برامت کر لیا گیا رو عمران اور محمد ارشد موقع پر گفتار جبکہ پٹواری محمد علی موقع سے فرار ہو گیا نگبان راشن پیکیج کے سو راشن بیکز برامت کر لیا گیا اس موقع پر ڈیوپٹی کمیشنل ڈاکٹر محمد زیشان انیف کا کہنا تھا کہ پٹواری محمد علی کی گفتاری کے لئے چھاپیں مارے جا رہے ہیں مستقین کا حق کھانے والے کسی ریایت کے مستقین پٹواری محمد علی کے کریندو اور ریمنیو عملے سے انکوئری کی جاری ہے سند بد نیت ملازمین کے کام حکومت کے اچھے قدامات کو دھبا لگاتے ہیں ڈیوپٹی کمیشنل ڈاکٹر محمد زیشان انیف کا میڈیا ٹیم کو خراج تحسین